ہیلو دوستو میرا نام ہے شہروز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیری بلی ٹی وی دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت کے مشہور اداکار اور پوری دنیا کے سپر سٹار سلمان خان کے بارے میں دوستو سلمان خان نہ صرف اداکاری کرتے ہیں بلکہ دوستو سلمان خان گلوکاری بھی بہت اچھی کرتے ہیں دوستو حالی میں انہوں نے اپنا گانا بھائی بھائی ریلیس کیا جس میں دوستو سلمان خان نے مسلمان اور ہندووں کا ذکر کیا اور مسلمان اور ہندووں کو بھائی بھائی کہا سلمان خان گلوکاری کی مہارتوں کو روشن کرنے کے بعد اپنے اندرونی مسنف کو چینل دے رہے ہیں سلمان خان پانول فارم ہاؤس میں خود کو الگ تھلگ کرنے کے درمیان ایک محبت کی کہانی لکھ رہے ہیں دوستو گلوکار مہارت کی وجہ سے شائقین سے بے حد محبت حاصل کرنے کے بعد سلمان خان مبینہ طور پر تحریر کی طرف رجوع کر کے خود کو الگ تھلگ استعمال کر رہے ہیں اطلاعات کے مطابق بھارت اداکار پنویل فارم ہاؤس میں خود کو الگ تھلگ کرنے کے درمیان ایک محبت کی کہانی لکھ رہے ہیں سلمان خان نے حال ہی میں بھائی بھائی گانا جو ریلیز کیا وہ سلمان خان کا خود کا گانا تھا جو سلمان خان نے ہند لکھا تھا دوستو یہ گانا ٹریننگ میں ہے سلمان خان نے یہ گانا اپنے خود کے چینل پر اپلوڈ کیا جو دوستو بہت زیادہ ہٹ ہو چکا ہے دوستو ہندوستانی میڈیا نے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ سلمان خان جلد ہی محبت کی کہانی کا پہلا مسودہ سامنے لائیں گے اور سال دوہزار بیس کے آخر تک اسے ختم کر سکتے ہیں سلمان خان سال دوہزار بیس کے آخر میں اس پہلے مسودے کو ختم کریں گے دوستو اس سے قبل سلمان خان جو بھارت کے ملک بھر میں لاگ ڈون کا اعلان کرنے کے بعد سے اپنے کمبے اور قریبی دوستوں کے ساتھ اپنے پنویل فارم ہاؤس میں خود سے الگ تھلگ رہے ہیں سلمان خان نے جاکولین فرینڈس کی نمائش والی تیرے بیناس میں تین گانے جاری کی دوسرے دو گانوں میں بھائی بھائی اور کرونا وائرس پر مبنی پیارا کرونا شامل ہے کام کے محاذ پر سلمان خان کو اگلے سونگ میں دیکھا جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی سلمان خان کی کچھ اپٹیٹ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو جنہوں نے ابھی تک شیری ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بلائکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچتی رہے شکریہ موسیقی